بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے ان عیوب کے مطالق کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں جن عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی صحیح نہیں ہوتی اس لئے قربانی کے جانورنوں کے عیوب سے مطالق دو اصوری باتیں اچھی طرح ذہن نشن کر لینی چاہیے ہیں نمبر ایک شریعت کی نظر میں ہر وہ عیب قربانی کے جائز ہونے میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جانور کی منفعت یا جمان یعنی خوبصورتی مکمل طور پر فت فوت ہو جائے ختم ہو جائے ایسے عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں رہتی اور جو عیب اس سے کم درجہ کا ہو اس کی وجہ سے جانور کی قربانی ناجائز نہیں ہوتی اب کم درجہ یعنی جس کو عیب قلیل یعنی معمولی عیب کہتے ہیں قربانی کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا جبکہ عیب کثیر کی ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی ویسے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کیا جا جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور اندہ سے اندہ ہو یہی افضل اور بہتر طریقہ ہے اور یہی عبادت کے لائق بات ہے لیکن کبھی قدار بالکل صحیح اور سالم اور ہر قسم کے عیب سے پاک جانور ہر شخص کو مل نہیں پاتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو اچھا اور بیہب لائے تھے لیکن قربانی سے پہلے پہلے کچھ آئیت پیدا ہو گیا تو اس لیے مسائل کا جاننا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کیسا آئیت پیدا ہو جانے سے قربانی صحیح نہیں ہوتی اس کی تفصیلی حقام ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے جو زیاد کے ساتھ آج ہم کچھ اہم نکتمہیدی بات اور کچھ اخترافات جو اس سرے میں اس کی بنیادی وجوہات بیان کرنا مقصود ہے اور کچھ اصولی باتیں جو فقہ کرام کے نزدیک ہیں کی جانوروں میں پہ جانے والے عیب کی تصاصل پہلے تو یہ جان لینا چاہیے دو قسمیں ہیں ایک تو ہے عیب کلیل دوسرا عیب کسیر عیب کلیل یعنی معمولی عیب جس کو عیب یسیر بھی کرتے ہیں عیب کسیر جس کو عیب فاہش بھی کرتے ہیں اب اس بات پر تو جمہور حضرات فقہ کرام کا اتفاق ہے کہ عیب کلیل قربانی کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا جبکہ عیب کسیر کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی البتہ عیب کلیل اور عیب کسیر کی تعریف اور ان کے مابین حد فاصل کی تعین میں اختلاف ہے اور اسی اختلاف کا نتیجہ ہے کہ قربانی کے جانور کے کان اور دم جیسے آزا میں سے اگر کچھ حصہ کٹا ہوا ہو یا کسی آنکھ کی بینائی کمزور ہو تو اس کے معتبر ہونے یعنی قربانی کے لئے مانے ہونے اور نہ ہونے میں مختلف آرہ سامنے آتی ہیں یہی وہ بنیاد ہے جس کو نہ سمجھنے کی ویسے بعض حضرات پریشانی کا شکار ہو کر کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کیا کیا جائے اس لئے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے تاکہ اختلاف کو سمجھنے اور راج قول کی تعین میں آسانی رہے ہیں خلاصہ یہ حضر فقہ اکرام کی اقوال کا کہ قربانی کے جانور کے کان اور دم سین جیسے آزا میں سے اگر کچھ حصہ کٹا ہوا ہو یا آنکھ کی بینائی متاثر ہو تو اس کے معنی ہونے اور نہ ہونے میں مختلف آرہا ہے نمبر ایک سلس یعنی تہائی تک عیبِ کلین کے زمرے میں آتا ہے جبکہ سلس سے زیادہ عیبِ کسیر ہے اس کو جوہر الفقہ میں اختیار کیا گیا ہے یہ قول نمبر دو سلس یعنی تہائی سے کم عیبِ کلین کے زمرے میں آئے گا جبکہ سلس اور اس سے زیادہ عیبِ کسیر کے زمرے میں آتا ہے اس قول کو جو ہے بہشتی زیور فتاوہ رحیمیہ قربانی اور ذرہجہ کے فضائل و احکام حیرت مفتی عبدالعوب سکربی صاحب قربانی کے حکام و مسائل از مفتی آزم مفتی ولی حسن ٹرمپی رحمتگار ہے قربانی کے مسائل کا انکلوپیڈیا ان کتابوں میں اس قول کو بنیاد بنایا گیا ہے تیسرا قول نصف یعنی آدھے سے کم عیبِ کلیل ہے جبکہ نصف اور اس سے زیادہ عیبِ کسیر ہے اس قول کو احسن فتاوہ اور دیگر بعض کتب میں اختیار کیا گیا ہے لیکن ان تین قول میں سے پہلا قول ظاہر روایہ ہے پہلا قول کونسا یعنی تیہائی تک جو ہے عیبِ کلیل کے زمرے میں آتا ہے جبکہ تیہائی سے زیادہ عیبِ کسیر ہے تو یہ ظاہر روایہ ہے اور فتاوہ قاضی خان میں اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے اسی پر فتوہ دیا گیا ہے اور اسی قول کو مختصر علوے کایا اور علیہ السلام میں بھی اختیار کیا گیا ہے فتاوہ شامی میں ہے وَالْأُولَهِيَ ذَاهِرُ رِوایہ وَسَحَحَا فِي الْخَانِيَةِ حَيْسُ قَالَ وَسَحِيُوا أَنَّوْ ثُلُثُ وَمَادُونَهُ قَلِينَ وَمَعْزَادَ عَلَيْهِ كَثِيرُ وَعَلَيْهِ الْفَتَوَى وَمَشْرِ عَلَيَّ فِي مُقْتَسَرِ الْمِقَایَةِ وَالْإِسْلَى اسے در فتاوہ کازی خان میں بھی عبارت ہے جس کو ہم یہاں پر ذکر کرنا طول سے بچنے کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں اچھا جبکہ ان میں سے تیسرا کول جو ہے وہ حضراتِ صاحبین یعنی امامِ محمد اور امامِ ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کا ہے اور امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ آرہے سے ایک روایت یہ بھی ہے اور بعض حضرات کی تصریح کے مطابق اس کول کی طرف امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رجوع بھی ثابت ہے کہ نصف سے کم عیبِ کلیل ہے جبکہ نصف اور نصف سے زیادہ عیبِ کثیر ہے اسی کو کنز، ہدایہ، ملتقہ، دلن مختار وغیرہ میں اختیار کیا گیا ہے خلاصہ اس تفصیل یہ ہوا کہ اس تفصیل معلوم ہوا کہ حضراتِ فقہ کرام کا یہ اختلاف در حقیقت عیبِ کلیل اور عیبِ کثیر کی تعریف کے اختلاف پر مبنی ہے ان میں سے دوسرا کول احتیاط پر مبنی ہے اور تیسرا کول وسط اور گنجائش پر مبنی ہے جبکہ پہلا کول متوسط یعنی درمیانہ ہے تو آئندہ جو حکام ذکر کیے جائیں گے ان متعدد مسائل میں پہلے کولی کو اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ ابتہ اسی کے ساتھ ایک تنبیح بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور خیدتے وقت ایسا جانور خیدنے سے استناب کرنا چاہیے جس کا کان یا دن تیہائی تک کٹی ہوئی ہو پھر بھی اگر کسی نے ایسے جانور کی قربانی کی جس کی مذکورہ آزہ ایک تیہائی یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں مگر نصف سے کم ہو تو پھر صاحبین اور کردی قربانی تو صاحبین رحمہ محمد اللہ کے کول پر عمل کرتے ہوئے اس کی قربانی درست ہو جائے گی اس فتحے میں جو گنجائش چونکہ یہ فتحہ جو ہے جامعہ دعولم کراٹھی سے نکلا تھا اس میں یہ ہے کہ اس فتحے میں جو گنجائش دی گئی ہے بعد میں ذکر ہونے والے جو ہم آئندہ مسائر ذکر کریں گے اس نے بھی اس کو بھی پیشے نظر رکھا جائے تو امت کے لئے بڑی سہولت رہے گی اس لئے اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں قربانی کے جانور کے عیوب سے متعلق شریعہ کا تفصیل سے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ